حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے ارز کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب برات مل ہی جائے یعنی اگر مجھے شب برات مل ہی جائے شابان کی پندروی رات مل ہی جائے اور اگر اللہ اس میں مجھے دعا کی توفیق دے ہی دے تو میں کیا دعا مانگو اللہ سے کیا مانگو حضور علیہ السلام نے اپنا دست حق بلند فرمایا آج بھی اگر کوئی محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے تو یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور حضور نے فرمایا یوں فرمایا اور فرمایا کہ اللہ سے چار چیزیں مانگ اللہ سے چار چیزیں مانگ سب سے پہلا حضور نے فرمایا اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے اس کی رحمت مانگ تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے آفیت مانگ اور چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قریم سے رزق حلال مانگ پہلا فرمایا کہ اللہ قریم سے توبہ کر اپنے گلاہوں اس کی معافی مانگ لیکن توبہ ایسی کہ جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبِ الَاللَّهِ تَوْبَةً نَسُوْحَا تُوبِ الَاللَّهِ تَوْبَةً نَسُوْحَا کہ اللہ سے توبہ کرو لیکن ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو یہ نہیں یہ گناہ کرو پھر اس گناہ سے توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو پھر اس سے توبہ کرلو ایسی توبہ نہیں بلکہ حضور نے فرمایا جیسا اللہ قرآن میں فرماتا ہے توبہ تن نسوحہ کرو حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبہ تن نسوحہ کیا ہے حضور نے فرمایا یہ ایسی توبہ ہے کہ جب کسی گناہ سے توبہ تن نسوحہ کر لی جائے تو پھر انسان دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے حضرتِ علی فرماتے ہیں اس رات میں توبہ کرو لیکن یاد رکھنا جو شخص ایک گناہ سے توبہ کرے پھر وہ گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر وہ گناہ کرے در حقیقت وہ اللہ سے مزاق کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے مزاق کر رہا ہے دوسرا حضور نے فرمایا اللہ سے اس کی رحمت مانگو اللہ سے اس کی رحمت مانگو اور اللہ سے اس کی رحمت کیسے مانگو رحمت ڈالتے ہوں مل جائے تو کیا ہوتا ہے حضرت عباہ یزید بستامی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے شہر حضرت عباہ یزید بستامی جب ان کا مثال ہوا وہ اپنے ایک مرید کو خواب میں ملے ایک خلیفہ کو اپنے ایک خلیفہ کو خواب میں ملے اس نے پوچھا حضور آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اللہ نے کیا پوچھا کیا سوال و جواب ہوئے حضرت عباہ یزید نے فرمایا اللہ نے میرے سے ایک سوال کیا میں نے ایک سوال کا جواب دیا اللہ نے میرے سے دوسرا سوال ہی نہ کیا مجھے پار فرما دیا مجھے پاس فرما دیا خلیفہ نے پوچھا مرید نے پوچھا حضور وہ سوال کیا تھا حضرت با یزید مستعبی کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا جب میری روح نکلی میری اللہ کے حضور پیشی ہوئی اللہ نے پوچھا با یزید کیا لیا ہے میں نے کہا یا اللہ جب فقیر بادشاہ کے دروار میں آتا ہے تو کچھ لے کے لئے آتا خالی ہاتھ آتا ہے اور لیلے کے لئے آتا ہے یا اللہ فقیر جب بادشاہ کے پان جاتا ہے تو کچھ لے لے جاتا بلکہ کچھ لیلے جاتا ہے یا اللہ با یزید تیرا فقیر ہے اور تجھ سے رحم کی بھی لیلے کے لئے آیا ہے اللہ نے فرمایا رحم پہ توقع رکھی جا میں نے تیری ساری عبادت ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت اللہ سے رحم مانگو اور اس کے رحم پر پھر ایسی ہی امید رکھو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیثِ کچھ سی ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں حضور کے آنے کے بعد دنیا والوں پر عذاب دینا بند کر چکا ہوں عذاب نہیں دیتا اگل میں اب زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ فرماؤں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں جو میری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے جو میری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے اور جب اللہ کے رحم مانگو اور اس کے رحم پر یقین رکھو تو پھر بیرہ پار ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام رونہ کفروز ہے ایک ارادی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے ارز کرتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کے جن حساب کون لے گا حضور میں بہت گناہ گار ہوں ذرا مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن حساب اللہ لے گا قیامت کے دن کون حساب لے گا اللہ حساب لے گا حضور سے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ اللہ جو قریب ہے حضور نے فرمایا ہاں وہی اللہ یا رسول اللہ وہ اللہ جو رحمان ہے حضور نے فرمایا ہاں وہی اللہ یا رسول اللہ وہی جو فرماتا ہے انی انال غفور الرحیم وہی اللہ حضور نے فرمایا ہاں وہی اللہ وہ اٹھا اور روایات میں آتا ہے حضور کے سامنے رکھ شروع کر دیا رکھ شروع کر دیا حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے کہا سرکار آیا تو بہت فکر میں تھا لیکن آپ بے فکرہ ہو گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ وقت قریب ہے قریب تاجروں کی طرح دولتا نہیں ہے بلکہ دعویٰ کر لے والے کو معاف کرتا ہے سرکار اگر وہ حساب لے گا تو میں بکشا جاؤں گا بکشا جاؤں گا اگر وہ رحمان حساب لے گا اگر وہ رحمان حساب لے گا تو میں بکشا جاؤں گا حضور فرماتے ہیں دوسرا اللہ سے مانگو تو آفیت مانگو پیترہ اللہ سے مانگو تو رزق حلال مانگو رزق حلال مانگو کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لکمہ چلا گیا حرام کا لکمہ چلا گیا چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی تو جب اللہ سے مانگو رزق حلال مانگو آج کی رات وہ رات ہے حضور علیہ السلام ارجات فرماتے ہیں کہ شابان کی پندرمی رات یہ شب تعبیٰ یہ شب برات اتنی عظیب رات ہے کہ اللہ کریم اس رات میں جبریل امیل کو مقاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل آج آسمان کے ستاروں سے بھر کر آج ریت کے ذروں سے بھر کر آج درختوں کے پتوں سے بھر کر درختوں کے پتوں سے بھر کر گلاگاروں کو معاف کر دیا جائے گا آج درختوں کے پتوں سے بھر کر ریت کے ذروں سے بھر کر آسمان کے ستاروں سے بھر کر جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے جہنمیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور آج کی رات توبہ کی رات ہے آج کی رات خشیت الہی کی رات ہے جیسا اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ الحدیث میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الحدیث کی آیت نمبر سولہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے کام پٹھے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ سے توبہ کر لے کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خوف خدا آ جائے آج اگر کوئی ایک رات عبادت کر لے آج اگر کوئی چار نفل پڑھ لے تو وہ سمجھتا ہے اب تو مجھے خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو میں جنت کے دروازے پہ اپنا نام لکھایا ہوں اب تو میں جنت میں پلات خرید کے آ گیا ہوں اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے خشیت الہی ضروری ہے اگر اللہ کی رضا چاہیے تو جتنا آگے بڑھو گے اتنا اللہ کا خوف ضروری ہے حضرت عمر فاروق وہ شخصیت وہ شخصیت جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا نماز پڑھ رہے ہیں آئے تائی کہ قیامت کے دل تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے ساملے رکھ دیا جائے گا اور چھوٹے سے چھوٹے نیکی بھی تمہارے ساملے رکھ دی جائے گی اور تمہیں اس پہ حساب دینا ہوگا عمر فاروق غش کھا کے گر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش آتی ہیں تو رو رو کے کہتے ہیں یاللہ میں تو اپنے ایک لمحے کا حساب بھی نہیں دے سکتا اور تو کہہ رہا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب لے گا تڑپ کے کہتے ہیں کہ کاش عمر تیدا ہی نہ ہوتا کاش عمر ایک دن کا ہوتا کہ اس کو اللہ کے حضور پیش نہ ہولا پڑتا اللہ کے حضور جواب دے رہا ہولا پڑتا افسر البشر بعد ازبیہ پت تحقیق سیدلا صدیق اکبر وہ ابو بکر جل کے بارے میں حضور کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ جنتی ہے ویسے ہر جنتی جنت کو رشتے دیکھے گا ابو بکر وہ ہے جس کو جنت رشتے دیکھے گی حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے ویسے ہر ایک لوعش کرتا ہے کہ میں جنت میں جلا جاؤ حضور فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے کہ جنت کا ہر قولہ کوائش کرتا ہے کہ کاش ابو بکر کے قدم میرے سب کا تاج بن جائے حضور فرماتے ہیں ویسے ہر شک جنت میں جا کے خوش ہوگا ابو بکر وہ ہے کہ جب ابو بکر جائے گا جھلت ابو بکر کا استقبال کرے گی اور جھلت کا پتہ پتہ چھوڑے گا کہ ابو بکر آ گیا ہے ابو بکر آ گیا ہے جھلت کا ابو بکر مرحبا مرحبا کی صداوں سے جھلت ابو بکر کا استقبال کرے گی وہ ابو بکر سے تھی جب کوئی خشیت الہی کی آیت پڑھتے تو تڑپ تڑپ کے کہاں کرتے یا اللہ کاش ابو بکر ایک درخت ہوتا جس کو کٹ دیا جاتا کاش ابو بکر کھاس ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا کہ قیامت کے دل ابو بکر تیرا سامنا کرنے کے جھلت نہیں